سندھ کے لوگوں نے یہ قسم کھا رہا کی ہے کہ ہم اس حسال اپنا ہونے دیں گے ہم نوکیاں خرید کے لیں گے ہماری سڑکیں بھلے ٹوٹی رہیں ہمارے سلاب کے پانی بھلے نہ نکلیں ہمارے پانی کا کوٹہ کوئی اور بڑا آدمی لے کے جائے تادی ہے سر یہ فرا گوگی کے احساسوں میں صرف تین سال میں اتنا اضافہ کیسے ہوا ہے یہ کون سا جادو تھا جو یہ دولت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا سر ان کی اور پاکستان کے جیسے ہر سال کا رہ بڑھتا ہے تو اس طرح ان کی احساسیں بڑھے یہ کیا رہادو تھا جی دیکھئے جب فرا گوگی کا نام آیا تو خان صاحب ایسے اچھل کے باہر ہے جیسے کہ ان کا نام لیا گیا ہو وہ پندرہ دن پیس دن مہنا دو میں نے چار سال علاج نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ابھی جو آیا نواز شریف صاحب تو الیکشن کے لیے ہے کوٹ میں سرندر ہونے کے لیے نہیں آئے آپ نے تمام اینے سے ملے ہیں میں نے پچاس مرتبہ ایکویسٹ لیے خود سامنے اساملی میں نے کہا مجھر آزم صاحب میرے اور آپ کا حال کا ایک ہے لوگ پانی کی بھل بل پترز رہے انہیں نے میں نے کہا ایک دو پراجیکٹ ملزور کرے ہیں پراجیکٹ دور کی باتیں ملاقات نہیں کیا ان کے ساتھ اینکی ایم بھی ہے اور اینکی ایم آپ متحد ہے اب آپ تیار ہیں الیکشن میں پھر او بھائی میں دوبارہ سے کہتا ہوں وہ اینکی ایم آسطا پسینٹی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین جس طرح نواز شریف کو ڈیل کر کے لایا گیا اور اب سارے مقدمات آہستہ آہستہ نواز شریف کے ختم ہو رہے ہیں اس پر پارس جانزیب نے پی ٹی آئی کے سینئر وکیل شیف شین سے کہا کہ کیا آپ کو خلائی مفلوق نظر آ رہی ہے جو نواز شریف کو پروٹوکول دے رہی ہے اس پر شیف شین نے شو میں بیٹھے نون لیگی نحال آشمی کو پہلے تو خوب بیجت کیا اس کے بعد پارس جانزیب کے سوال کا کیا جواب دیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں شیف شین صاحب بی 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 نصاف سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کوئی خلائی مفلوق نظر آ رہی ہے تو ابھی تک تو ان کو کوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے اور نون لیگ کو بھی نہیں دکھائی دے رہی کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ خلائی مخلوق جو ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اب وہ اتانک کہاں غائب ہو گئی ہے کہیں شویف شین صاحب ان کے پیچھے تو کھڑی نہیں ہو گئی کہ ان لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہی ہے وہ خلائی مخلوق ان کو ہواوں میں گھما رہی ہے اپنی گوڑ میں لے کے وہ ان کو کیا کہتے ہیں رہا نیپنگ کرا رہی ہے وہ ان کو لندن سے لے کر کے لاہور کے جلسے تک اور لاہور کے جلسے سے لے کر کے مکم کے ساتھ اتحاد تک وہ باپ پارٹی سے لے کر بہت ساری اور پارٹیاں آئی پی پی کے ساتھ اتحاد کی صورت میں آگے آپ کو نظر آئیں گی وہ خلائی مخلوق جو ہوتی ہے نا وہ نظر نہیں آتی ان کے صرف کام نظر آتے ہیں اور وہ کام آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اور کہا جاتا ہے وہ خلائی مخلوق ان اتحاد جو ہے وہ بنواتی ہے اور تڑواتی بھی ہے سر تو یہ جنونی اور مکم کا کراچی میں اتحاد ہوا ہے پیپلز پارٹی تو ویلکم کر رہی ہے اس کو تنزیہ طور پر ہی صحیح تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈینٹ لگے گا پیپلز پارٹی کو یا پی ٹی آئی کو اب سندھ میں خاص کراچی میں دیکھیں ایک بات بتا دوں پی ای 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 لن کا تو پورے سندھ میں وجود ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کوشش کریں زور لگائیں ایم کو ایم ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے میں آپ تو بتا رہا ہوں مقابلہ اگر ہوگا نا الیکشنز میں فرٹ پوزیشن لے گی اربن ایلیا میں پی ٹی آئی دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلہ ہوگا تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وقت سے پہلے ریزرٹ آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا اگر تین پارٹیوں کے درمیان مقابلہ ہونا ہے نمبر وان انشاءاللہ پی ٹی آئی ہوگی دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلہ ہوگا یہ بہت ساری سیٹو پہ آپ کو یہ فرق مدر آئے گا پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم یہ دونوں ڈسکریٹٹ ہو چکے ہیں ان کے اوپر وہاں کی عوان ٹرسٹ نہیں کرتی ہاں البتہ اور دہی سن میں کیا ہوگا یہ تو آپ نے شہری سن کا بتایا دہی سن میں بھی اسی طرح کا مقابلہ ہوگا وہاں شاید جماعت اسلامی نہ ہو لیکن وہاں مقابلہ اگر ہوا تو وہ پیپلز پارٹی اور پیٹی آئی کے درمیان یہ فرق گوگی کے احساسوں میں صرف تین سال میں اتنا اضافہ کیسے ہوا ہے یہ کون سا جادو تھا جو یہ دولت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا اور پاکستان کا جیسے ہر سال کررہ بڑھتا ہے تو اس طرح ان کی احساسیں بڑھے یہ کیا جادو تھا وہ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے کی بہو ہے اور بالکل ان کا اگر اضافہ ہوا ہے تو میڈیا ٹرائل کی بجائے سولہ مہینے تھے ان کے پاس لیکن صرف وہ حکومت میں کس کیا سے بڑے ہیں وہ وسیم اکرب پلس کی حکومت ہی نہ اور ابنان خان ان کو دیفنڈ کر دیتے جواب سن لیں میڈیا ٹرائل کی بجائے ان کو چاہیے اس کے خلاف ایبیڈنس لے کے ان کے خلاف عدالت میں پروسیڈ کریں اور جو الزام ہے کہ کسی کو پیسے دے کے اسے پوسٹنگ کرائی ہے پوسٹنگ دینے والے تو آج موجود ہیں ان کے پاس ایبیڈنس ہوگی ان کے خلاف تو ایکشن لے آج جو میڈیا کو یہ فیڈ کر رہے ہیں ان کو چاہیے میڈیا پر فیڈ نہ کریں میڈیا پر باتیں یہ نہ لائیں جو ہے وہ غلط اگر کیا ہے کسی نے خانون کے مطابق اس کے خلاف ایبیڈنس لائیں اور اس کو جیل میں بجوائیں اس کو دس نہیں پندرہ سال نہیں آپ لائف ایمپریزنمنٹ کرا دیں جو خانون کا مطابق پروسیڈیں گے آپ کریں ہانسا کیوں دیفنڈ کر رہے تھے انہیں بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ واپس لائیں آپ لے آئیں آپ کے پاس خانون کی طاقت ہے تو آپ تو میڈیا میں یہ باتیں پہنچا رہے ہیں ان کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ لے آئیں ان کے پاس طاقت نہیں ہے وہ جو پوستنگ پر آسفر اگر یہ درست ہے تو وہ جو کر رہے تھے وہ ان کو پکڑیں ان کے خلاف مسکنڈک کریں نوکریوں سے رکالیں ان کو جیلو میں بھیجیں یہ کونسی دور کی بات ہے نحال آسفی جب پچھلے دو ساتھ سے فراغ ہوگی کا نام سن سن لیکن خانون کا مطابق مقدمہ ایک نہیں ہوا تو آپ مقدمہ کریں نا آپ روزیل کریں یہ تو شیرک شاہی صاحب کی جائز بات یہ فراغ ہوگی کے جو اساسیں ان میں تیزی سے اضافہ کیسے ہوا سر یہ تین سالوں میں ان کے ڈیکلیئرڈ اساسوں میں چار سو بیس پیصد اور انڈیکلیئرڈ اساسوں میں پندرہ ہزار پیصد اضافہ ہوا یہ واقعی ممکن ہے نحال آسفی صاحب دیکھئے جب فراغ ہوگی کا نام آیا تو خان صاحب ایسے اچھل کے باہر آئے جیسے کہ ان کا نام لیا گیا ہو انہوں نے شاہ محمود کے لیے نہیں آئے کسی اور کے لیے نہیں آئے اگر آئے علیم خان کے لیے نہیں آئے اگر آئے تو فراغ ہوگی کے لیے اور اس طرح سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا اور ہم تحقیقات کریں ہم ان کے ساتھ نائنصافی نہیں کریں گے اگر ان کے اوپر کیس ہے تو ہم انصاف پر مبنی ان کے خلاف کریں گے ہم ان کے طرف یہ نہیں آئے میاں محمد عواز شریف پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ملک سے باہر اگر جاؤں گا تو اپنے ورکر کی آنکھوں میں آکے ڈال کر میں جواب نہیں دے سکتا بات نہیں کر سکتا آپ کو یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اس وقت میں یہی کہہ رہی تھی کہ میاں صاحب بیمار ہیں اور انہیں باہر ملنے کی جانے کی انہیں اجازت ملنی چاہیے اور بلاول بٹو کا بیان بھی ریکارڈ پہ ہے کہ اگر میاں صاحب کو کچھ ہوتا ہے علاج نہیں ہوتا ہے اور ابھی جو آیا نواز شریف صاحب تو الیکشن کے لیے ہے کورٹ میں سرنڈر ہونے کے لیے نہیں آئے دوسری بات نیال آشوی صاحب جو فرما رہے ہیں کراچی کے حوالے سے کراچی میں ساتھ یو سی چیرمن جیتے ہیں ان کی ہمارے سو سے اوپر ہے وہ ساتھ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ احتیاد بھی جیتے ہیں سنگل ایک بھی نہیں جیتے ہیں آپ نے تو اتنا تاثب کی ہے میرے ساتھ کہ میں پیپلز پارٹی کا ہے میں نے کیوں بناو آپ نے تو ملاقات نہیں انکار کر دی ہے آپ نے تمام امینے سے ملے میں نے پچاس مرتبہ ریکویسٹ لی ہے خود سامنے اس حملی میں میں نے کہا میں نے کہا بلکرازم صاحب میرا اور آپ کالکا ایک ہے لوگ پانی کی بھن بھن پترت رہے انہیں نے میں نے کہا ایک دو پراجیکت منظور کرے پراجیکت دور کی باتیں ملاقات نہیں کیا آج وہ کراچی یا خصوشک تورفی اور دوسری بات دوسری بات نہیں ہے کہنا چاہروں کیونے نے امکیوم کے ساتھ یہ نیا رشتہ جوڑا ہے یہ ابھی تو تین مینے دور ہے ابھی تو ایک ہفتہ نہیں گزرا ہے ان کی بات لیکن کراچی مل سکتا ہے آپ کو آپ کو بتا امکیوم کی پوزیشن پر آگئے ہیں اس وقت کراچی میں بیس میں سے سترہ نشستے امکیوم نے حاصل کی تھی بڑی 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 اچھی بات کیا آپ نے دو ازار تیرہ میں اس وقت آج کس کا امکیوم ہے ابھی آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں لوگ سوشل میڈیا میں چلا رہے ہیں یہ مصطفا کمال سب امکیوم کے بارے میں کیا کہتا ہے مصطفا کمال سب امکیوم کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ ویڈیو چل رہی ہے دوسری بات دوسری بات یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ یہ مصطفا کمال پہلے سے نومنیٹ ہو چکا ہے میرے الکے میں جہاں شباشری صاحب دو ازار تار میں کڑے تھے تو یہ بتاؤ یہ نومنیٹ کھاں کھڑی ہوگی سر میں بتاتی ہوں یہ 249 ملین میں ہوگی مریم نوال ملین سے لڑا ہے سر آپ کو پتہ ہے پیپل پارٹی اور نومنیٹ میں بڑا کم فاصلہ تھا سر یہ تقریباً اگر دیکھا جائے تو 900 ووٹس کا ڈیفرنس تھا ماندوخیل صاحب آپ نے لیے تھے پندرہ ہزار چھے سو کے قریب اور نومنیٹ میں لیے تھے چودہ ہزار ساتسو کے قریب یہ میں ریزرٹ باتا رہی ہوں یہ میں ریزرٹ باتا رہی ہوں کہ رائنگ روم کی کلکولیشن نہیں ہیں یہ نیال آشمی صاحب بتاتی انتہاب نے نیال آشمی صاحب کیلے گی ہیں ان کے ساتھ ایمکی ایم بھی ہے اور ایمکی ایم آپ متحد ہے اب آپ تیار ہیں الیکشن میں پھر او بھائی میں دوبارہ سے کہتا ہوں ایمکی ایم والتا فسین کی یہ مصطفیہ کمال کی ایمکی ایمی کمی نہیں چلنا ہے یہ بلدیا فیکٹری کی جلاو گرا ان نے قبول کی ہے یہ ایمکی ایم کے تاریخ میں پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ کسی سیاسی پارٹی سے اتیاد کی ہے اگر ایمکی ایم سترہ سیٹے جیت رہے تو ایک کیوں کی ہے جس کا جس کا جس کا ایک پرٹی کے نہیں ہے اور یہ پنجاب میں چا دیں گے ایمکی ایم کو سوال یہ ابھی تین میں نے باقی ہے ایمکی ایم کا اور مزمدی مون کا ایفیسور شویف شاہین صاحب کو ٹائم رہ گیا ہے شویف شاہین صاحب ابھی نصاب کی پارس میں ایک سیکنڈ ایک بات جلدی سے سر پلیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قادر بھائی جماع خاتی رکھیں بلدیا بھی جیتیں گا ملیر کے تیروں سیٹے جیتیں گیا ملیر ملواز انشاءاللہ ہاری خواہش ہوگی ملیر سے آگے ملیر ملواز آبار رہے شویف شاہین حال عاشمی صاحب یہ اللہ اللہ کر کے مسلم لیگ نون نے سندھ کا بھی رکھ کیا ہے اور جو سندھ کی آپ کی قیادت تھی ورنہ وہ تو میاں محمد عواز شریف صاحب کی راہی تک تھی رہتی تھی بشیر میمن صاحب کو مسلم لیگ نون سندھ کا صدر بنا دیا گیا ہے اور سر ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک قابل ایک ذہین شخصیت ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں اور آپ نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کہلیں کہ ایک طرح کا آپ نے کوئی پیغام دیا ہے تو سر ورنہ تو مسلم لیگ نون سندھ کے صدر نحال حاشمی بھی ہو سکتے تھے نا کیا خیال ہے پارز دیکھیں یہ تو قیادت کا فیصلہ ہوتا ہے مجھے ایک بات سمجھ بنیارہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دوست ان سے کیوں گھبرا رہے ہیں اختیار ہے وہ جس پارٹی میں جائے ان کو سیاسی حق ہے کہ وہ جہاں چاہے جہاں سے جا کر کے اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز کرے یہاں پہ پھر بات ہوتی ہے یہ اگر آپ ہمیں مداخلت کر رہے ہیں تو آپ لیول پلینگ گراؤنڈ نہیں دے رہے ہیں جیسے کراچی میں پیپلز پارٹی نے باقی سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ گراؤنڈ نہیں دیا تھا اور ہر حال میں اپنا میمبر منتخب کروا لیا اپنا میمبر اور اپنا میئر منتخب کروا لیا تو بھائی ہماری پارٹی ہے ہم جس کو چاہے صدر بنائے جس کو چاہے کارکن بنائے کبھی میں تھا آج کوئی اور ہے کل کوئی اور ہوگا چلے میہر حال اکنی صاحب ایسے آپ نے پاکستان میئر کو تو سپورٹ کیا تھا سر لیکن آپ دیکھیں کہ زرداری صاحب نے نون لی کو تنزیہ طور پر ویلکم تو کیا ہے سندھ کے اندر سر لیکن انہوں نے صاحب یہ بھی کہا کہ میں ملک سے باہر نہیں جا سکتا وانہ میں اپنے ورکر سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے جواب انہیں دے سکتا ہوں آپ کو پتا چل گیا ہے اشارہ کس طرف ہے تو کیا میاں صاحب نے اپنے ورکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی جواب بھی دیا ہے اگر آپ کی یاد داشت کو گوارہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں جناب زرداری صاحب اس ملک سے دو ہدار ایک میں باہر گئے تھے لاہور میں آخری ایک انہوں نے لیبرز کی ریلی کو لیٹ کیا تھا اور دو ہدار ایک میں وہ چلے گئے تھے اور پھر وہ آئے تھے دو ہدار اٹھ میں پورے سات آٹھ سال ملک سے باہر رہے ہیں تو یہ بات نہ کریں کہ وہ ملک سے باہر نہیں چاہتے وہ کیسے پوچھ کے نہیں لے گئے تھے وہ کہتے ہیں میں نورکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی کیسے بات کروں گا نہیں 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 تو وہ پہلے کہتے چلے گئے تھا دو ہدار ایک میں دو ہدار اٹھ میں پھر واپس آتے وہ جنہ مشرف کا وقت تھا تو بھائی آدمی کو نواز شریف دیکھیں نا نواز شریف علاج کیلئے گئے تھے اور وہ واپس آئے یہ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں آئیں گے واپس بات ساری ہے کہ ہم ان کی پارٹی کے معاملات میں مداخلت نہیں کر رہے ہیں ہم اگر اپنا کسی کو صدر لگاتے ہیں سیکرٹری لگاتے ہیں زیلے کے صدر لگاتے ہیں صوبے کے صدر لگاتے ہیں کسی کو ٹکٹ دیتے ہیں آپ کو اتراز ہے آپ صوبے میں اچھا آپ ایک بات پتا ہے پیپلز پارٹی کیا وہ لگی جا کر کے کہ ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے اور فیصلہ بات کو حضراباد جیسا بنا دیں گے ہمارے پاس تو رول موڈل ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم کراچی کو اسلام آباد جیسا بنائیں گے لاہور جیسا بنائیں گے حضراباد کو سکر کو ہم فیصلہ بات بنائیں گے ہم گجرہ والا اور سیالکورٹ جیسا بنائیں گے ہم تو بتا سکتے ہیں کیا ہم بتائیں گے کراچی جیسے چوٹی ٹوٹی پھونی سڑکے دیں گے ہم لاہور کو اسلام آباد کو فیصلہ بات کو یہاں کی طرح سیوریج کے نظام دیں گے نہیں اور یہاں کے طرح ہم کیا نا میرا بھائی قادر میں پہ ایڈیمنٹ کرے گا اور وہ بتائیں گے بھی آپ کو کہ وہ اگر وفاق میں آئے تو اس طرح ملیں گے میں اور قادر بھائی ایک ہی پاری میں رہی یہ ایک ورکنگ کلاس آدمی یہ بتائیں گے کہ کیا یہاں پہ اسادزہ مدائرے نہیں کرتے تھے پریس کلپ کے سامنے نوکری خریدی ہے ہمیں اور پھر ہمارے تھا دھوکہ ہو گیا کیا یہاں پہ لوگ مدارہ اندرونے سن سے بھی آکے ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ دیکھا یہ گیا ہے جب الیکشنز بڑی بڑی جماعتیں جیت جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر جب وہ گورنمنٹ فارم کر رہی ہوتی ہیں تشکیل دے رہی ہوتی ہیں تو پھر ایمکیو ایم کے ساتھ اتحاد کرتی ہیں آپ نے یہ کس قسم کا اتحاد کی ہے کیا انتخابی اتحاد ہے اور یہ سیٹ ایجسمنٹ کی جائے گی اس اتحاد کی یوٹیلیٹی کیا ہے سر چونکہ شہری سن میں تو ایمکیو ایم کو آپ کی تحاد کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں سر اور اندرونے سن میں آپ کا اور ایمکیو ایم کا حال ایک جیسا ہی ہے اتنا ووڈ بینک نہیں ہے نہیں نہیں ایک جیسا نہیں آج نواز شریف صاحب کو لوگ یاد کرتے ہیں شہر کراچی میں بھی کہ انہوں نے بطنی کا خاتمہ کیا اور اندرونے سن میں بھی کہ ڈاکور آج کا خاتمہ کیا سر آپ سکھر میں جی جائیں گے لڑکانہ میں جی جائیں گے پچھلے بار بھی ہم نے بہت سارے حلقوں میں پچیسزار تیزار ووڈس لیے اور اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو پیپلز پارٹی کو ٹوٹل کاسٹنگ ووڈ کا صرف پہتے ہیں دیکھیں نا یہ تو اندرونے سن کے لوگوں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ ہم اس تحصال اپنا ہونے دیں گے ہم نوکیاں خرید کے لیں گے ہماری سڑکیں بھلے ٹوٹی رہیں ہمارے سلاب کا پانی بھلے نہ نکلیں ہمارے پانی کا کوٹک کوئی اور بڑا آدمی لے کے جائے اس بار ہم پہلی بار ایک بڑے رہوں کے مقابلے میں ایک ورکنگ کلاس کے آدمی کو لے کے آئے ہیں اور پاکستان کے میجوروڈی جو لوگ ہیں سندھ کے نائنٹی ایٹ پرسنٹ ورکنگ کلاس ہارے ہیں انہوں نے آپ کی باتیں اور آپ کی تنقیز سنی ہے لیکن مندوخیل صاحب ایک ساتھ نحال حاشمی نے کہا کہ نون لیگ ایم کی ایم کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے چاہ رہی ہے ناظرین کیونکہ نون لیگ اب اچھی طرح اس حقیقت سے واقف ہو چکی ہے کہ یہ اکیلے امران خان کو شکست نہیں دے سکتے یہی وجہ ہے کہ یہ ایم کی ایم کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ایم کی ایم جو کہ کٹی ہوئی پتنگ ہے اس کو جو چاہے لوٹ لے مگر شویب شہین نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ جتنا مرضی اتحاد قائم کر لیں جس مرضی پارٹی کو اپنے ساتھ ملا لیں یہ امران خان کو شکست نہیں دے سکتے اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو امران خان کو شکست دینا ناممکن ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ